بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سنو پاکستان میں ہوں آپ کا ہوسٹ عظیم رانہ اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں تہربان و آوان اور امید آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ کا ویکنڈ بہت اچھا گزرا ہوگا اور ہم آ چکے ہیں آپ کو دو گھنٹے ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا کیونکہ ہم نے بہت ہی پروڈکٹیو گفتگو بھی کرنی ہے اور چیزیں بھی دکھانی ہے اور ہم یہ امید بھی کرتے ہیں کہ آنے والے دو گھنٹے انتہائی پائدہ من ثابت ہوں گے آپ کے لئے اور آپ انجوائے کریں گے ان دو گھنٹوں کو تہربانو میں سے مجھے ویکنڈ سے یاد آیا ہم لوگ بھی ویکنڈ کے بعد تشریف لا رہے ہیں تو کیسا رہا آپ کا ویکنڈ؟ مجھے تو ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے پاکستان جیت چکا ہے اور کمال کی پرفارمنس نہیں گئی بلکل ایسے ہی چوہ اٹھے گر بات کی جائے آسٹریلیا کی جانب سے آسٹریلی کرکیٹرز کی کھلاڑیوں کی جانب سے لیکن وہ جیسے آسٹریلیا نے کم بھاک کیا اس پورے سیزن میں وہ بھی ایک شامدار مثال انہوں نے قائم کی کیونکہ ورلڈ کپ کا جب آغاز ہوا تھا تو آسٹریلیا کہیں پیچے رہ گی تھی ورلڈ کپ پہ ہار گئے اور یہ بھی چیزیں کچھ جو سپورٹس انہالیس کی جانب سے کہا جا رہا تھا مختلف میچ میں چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھے جب انڈیا کے ساتھ میچ ہو رہا تھا تو 50 پر سارے آؤٹ بہت تھوڑے رنس پر کہ یہ کس طرح سے بوم کے نہیں ہے انڈین باولرز جتنا بالسوئنگ کیسے کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ ہوا کیا مطلب کچھ سمجھ نہیں آئی کل کل پر فریکٹ جو کہتے ہیں نا سٹریٹیجی آسٹریلیا کی جانب سے اس کا مظاہرہ کیا گیا ٹوس زید کر پہلے ان کا شاندار فیصلہ رہا بالنگ کرنے کا فیلڈنگ کرنے کا سٹارٹ میں انہوں نے تھوڑا سا زیادہ شورٹس لگانے کی کوشش کی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے تین کھلاڑی جو ہیں وہ گواہ دیا لیکن فورا ان کو سمجھ آ گئی کہ ہمیں اس کو سنبھل کر آرام سے کھیلنا ہوگا تو یہ ورلڈ کپ ہمارے نام ہوگا خیر میرے خیال سے تو آسٹریلیا ڈیزاب کرتا تھا اور انڈیا نے بڑی کوشش کی جیتنے کی لیکن انڈیا نہیں جیت سکا تو اس بات پر پاکستانیوں نے بڑا جشن من آیا بڑا خوش نظر آئے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں شہربانو کہ یہ ویسے کہیں نہ کہیں تھوڑا سا برا بھی انڈیا کے لیے مجھے اس سنس میں لگا کہ چلیں جی جب آپ اتنی محنت کر کے سارے ماچز جیت رہے ہیں ورلڈ کپ میں اور آپ بڑا ماچ فائنل ہار جائیں تو یقین ان دکھ ہوتا ہے جب آپ نے اچھے کھیل کا مزارہ کیا لیکن دوسری جانب اچھی بات یہ ہے کہ کم از کم اس ہار کے بعد انڈین ٹیم کو ایک لیسن ملا ہے اور وہ لیسن یہ ہے کہ جی ہمبل رہنا چاہیے اتنا اکرڈ نہ نہیں چاہیے بلکل اور سپیشلی آپ کو تو چاہیے کہ اپنے کراؤڈ کو آپ ایتھک سکھائیں بیسک موریلیٹی سکھائیں وہ جس طرح سے ہوت کرتے ہیں بہت کمیزی کا نشانہ بناتے ہیں تمام جتنے بھی مخالف ٹیم کے جو کلاری ہوتے ہیں اچھا پیٹ کمینز کے جانب سے جو بیان دیا گیا تھا اس نے کہا تھا کہ کامیابی یہ ہے کہ کل مزا تب آتا ہے کہ جب کل ورلڈ کپ میں دوسری مخالف ٹیم کی جو کراؤڈ سپورٹ کر رہی ہوگی نا 1.3 لاک جب اس کو ہم اپنی پرفارمنس سے چپ کروا دیں گے بلکل تو وہ ہمارے لئے کامیابی آتا ہے کل ویسے سب سے زیادہ جو انٹرسٹنگ مرحلہ تھا مجھے سٹیڈیا میں جاری تھا لیکن ایک مجھے ٹوٹر پہ بھی جاری تھا ایکس پہ اور وہاں پہ جو میم بریگیڈ ہے نا میم بریگیڈ وہ ایکٹیف تھی اور ایسی سی شاندار میمز دیکھنے کو ملی میرے خیال سے پہلی سے تیاری انہوں نے کی ہوتی ہیں چیزیں ایکزیک ٹائم پہ میمز آنا شروع جاتی ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ روہد شرما کا جو اوور کانفیڈنس تھا وہ کہیں نہ کہیں مجھے جو چیز نے اٹریک کیا اور جو چیز قابلی ذکر ہے اس سارے مجھے 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 اوورال کل ان کی فیللنگ دیکھنے والی تھی اور یہ میرے خیال سے مجھے یاد نہیں پڑتا ایسا میچ کب ہوا ہے جہاں پہ انڈیا جیسی بیٹنگ لائن آپ کے سامنے کھڑی 24-25 آور میں ایک باؤنڈری نہ لگ سکے ایسا جتنے بھی میں امان میں سوڑ رہی تھی جو تجزیہ نگار ہے جو سپورٹس سانالسٹران کی جانب سے کہا گیا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ اکثر اس طرح کے معاملات میں ایسے کر جاتا ہے وہ پاکستانیوں کی طرح شاید وہ زیادہ ہی اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے اپنے ہی گھر سے اپنا ہی ورلڈ کپ کل تو ایسے انڈین سٹیڈیم دیکھنے والا تھا crowd تو تھا ہی تھا بولیوڈ کی بڑی جو اہم شخصیات وہ وہاں پر میچ دیکھ رہی تھی اور چہرے دیکھنے والے تھے جب بھار گیا انڈیا تو چہرے رٹن گئے تھے ان کے وزیراعظم وہاں پر تھے نرندر موڈی وہاں پر تھے وہ بہت مزے کا پوائنٹ تھا کہ جب اینڈ پر یہ خبر آئی کہ نرندر موڈی آ رہے ہیں وہ تو آنا ہی تھا ان کو ظاہر ہے وہاں پر ہو رہا تھا ورلڈ کپ اور ماسک ورلڈ کپ کا رنڈ دینا تھا اچھا اس میں مزید کی بات یہ ہے کہ جو میں نے ایک تیگ لائن پڑھی میں نے پڑھا کہ ایک لاکھ تماشائیوں پر گیارہ کھلاڑی بھاری پڑ گئے تو جی congratulations to Australia بڑی شاندار کامیابی آپ نے حاصل کی ورلڈ کپ آپ کو بہت بہت مبارک ہو تو اب ہم مشہربان و بقاعدہ طور پر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور آغاز میں ہم احمد عدیم قاسمی صاحب کے دعایاں شیر آپ تک پہنچائیں گے لیکن اسے پہلے ہی بھی بتائیں کہ آج چونکہ ان کی سالگرہ بھی ہے تو اسی حوالے سے ہم نے ان کا جو کلام ہے اس کو اپنے پروگرام میں شامل کیا ہے تو احمد عدیم قاسمی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ جی خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فسلگل جسے اندیشہ زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں یہاں خزا کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو یہاں جو سبزہ ہو گئے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو با 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 اور احمد عدیم قاسمی صاحب جو ہیں وہ بیس نمبر اور انیس سو سولہ کو پنجات کے شہر میں پیدا ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ہی بڑے خوبصورت اشار انہوں نے لکھے بڑا کنٹریبوشن کیا انہوں نے اگر بات کریں اردو عدب کی تو ان کا ایک نام ہے اور ان کی جو شائری تھی وہ زیادہ دوستی اور انسانیت پر مبنی تھی وہ اس پہلو کو زیادہ جا کر کرتے رہے ہیں اور اس شائری سے وطن کی محبت جگاتے رہے ہیں وہ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر ہم یہ ساری سیچویشن کو فلسطین کے ساتھ بحس کریں تو قربانیوں پر انہوں نے بڑی بات کی ہے کہ اپنے وطن کے لئے قربان ہونا اور اپنے وطن کے لئے جان اشار کرنا اور اپنے وطن سے مہنا ان کی شائری کا جو اہم جوز تھا اس سے خاصا ملتا تھا اس سے بڑی کوئی کمائی بھی نہیں کہ اگر آپ کی جان ایسے کام میں جائے جس سے آپ کے وطن کی عزت بڑھے تو میرا نہیں خیال کہ اس سے بڑی کوئی عزاز کی بات ہے اور پھر وطن کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں فلسطینی لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے مظالم کے سامنے انہوں نے اپنا سر نہیں جھکایا معصوم بچوں کی جو لاشیں ہیں وہ ہم روزانہ کی بنیاد پر اور فلسطینیوں کے پر تازہ ترین صورتحال کی باق کریں تو آج اسرائیلی جارہیت کا پنتالیسوہ دن ہے اور غزہ کا جو منظر ہے وہ کربلا کا منظر ہے اہل غزہ کے لیے ہر دن پہلے سے زیادہ خوفناک ہے فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے سیہونی تیاروں کے جانب سے مسلسل پنہ گزین کیمپوں اور سکولز پر بم برسائے جا رہے ہیں الشفاہ اسپتال اور مریضوں اور طبیعی عملے اور ہزارہ ہزاروں اگر بے گھر لوگوں کی بات کی جائے تو زبردستی ان کو اپنے مقامات سے نکال دیا گیا اور وہاں پر ہم نے ایک ویڈیو بھی دیکھی ہے کہ سیہونی پرسم جو ہے وہ الشفاہ اسپتال پر ان کی طرف سے تو یہ کلیم کیا گیا تھا کہ جو الشفاہ ہسپٹل ہے وہ حماس کا ہیڈکوارٹر ہے وہاں پر انہوں نے بم اور اسلا سارا چھپایا ہوئے لیکن وہاں پر معصوم بچوں کی جانے گئی ہیں انکیوبیٹرز میں جو نو مولود بچے تھے وہ بیچارے اپنی جانوں سے گئے ہیں وہاں پر کوئی حماس کا بندہ نہیں ملائی ہول ناک سیچویشن ہے جو آپ اس گھنٹے کی سیچویشن تھی اور مغربی کنارے کو فلسطینی انتھارٹی کے ماہ تحد دینے کی بات کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جبکہ اسرائیلی وزیراعظم غزہ کو سنبھالنے کے حوالے سے فلسطین انتھارٹی کو ناہل قرار دی چکے ہیں جی بالکل اور ایک اور اہم ڈیویلیمنٹ سارے معاملے میں یہ ہوئی ہے جی کہ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے غزہ میں جنگ بندی کے عارضی معاہدے کا دعویٰ کر دیا ہے مگر وائٹ ہاؤز نے تحال کسی بھی قسم کے معاہدے کی تردید کیا ہے اور دنیا بھر میں جنگ بندی اور اسرائیلی جنگی جنائم کے اگر بات کی جائے تو آزاد تحقیقات کے مطالبے بھی زور پکڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی بالکل اور جیسا کہ پروگرام کے آخاز میں ہم ورلڈ کپ کی جب بات کر رہے تھے فائنل کی تو کل ہم نے دیکھا کہ فائنل کے دوران ہی غزہ میں جو اسرائیلی جا رہیت ہو رہی ہے اس کے خلاف احتجاج کا سب سے بڑا ایک مظاہرہ دکھنے میں آیا اور فلسطینی پرچم کے رنگ کا ماسک پہنے تماشائی وہاں پر موجود تھے شرٹ بھی پہنی ہوئی تھی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور ایک جو فائن ہے ورات کولی کا اس نے فلسطین کو سپورٹ کرنے کی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور فلسطین کا پرچم ہاتھ میں تھامے وہ میدان کے اندر آگیا اور آگے سے جو ورات کولی کا جو تھا ریاکشن بہت ہی برا تھا آج بلکل ظاہر سی بات ہے وہ اپنے اپنے بیلیوزیں سب کے لیکن یہ بھی ہو رہا جی دنیا میں جو مختلف طریقے کار ہیں ان طریقوں سے احتجاج کیا جا رہا ہے سوفٹ طریقوں سے احتجاج کیا جا رہا ہے جماعت اسلامی کی جانب سے بھی لاہور میں احتجاج کیا گیا جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کیا اور جماعت اسلامی کے امیر سراجر حق نے فلسطین کے معاملے پر مسلم حکمرانوں کو میر جعفر اور میر صادق سے تشبیح دے دیا اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینے تجزیہ کار ہیں اور سابق سفارتکار ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا سر فلسطین جنگ پر سیز فائر کی باتیں بھی ہو رہی ہیں مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اگر ہم اسرائیلی درندگی کی بات کریں تو شدہ دیکھنے میں آ رہی ہے سارے معاملے میں شہاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے جی بالکل جانبوجھ کر کیا جا رہا ہے اور جانبوجھ کر اس کو فردر اس کو تقویت دی جا رہی ہے تقویت دی جا رہی ہے انٹرنیشنل قانون کی ڈھیل دے کے اسرائیل کو ڈھیل دی جا رہی ہے اگر ڈھیل نہ دی جاتی تو سیکیورٹی کاؤنسل میں چار مرتبہ ریزولوشن پیش کیے گئے ہیں صرف پرولانگ پاز دینے کے لیے ہومنٹیرین پاز دینے کے لیے اس کے باوجود اسرائیل اس پر بھی نہیں مانا ہے چے جا کے سیز فائر سیز فائر پر تو بالکل نہیں مان رہا ہے اسرائیل تو اس کا مطلب ہی وہا اور جو بائیڈن بھی پہلے اور اب بھی سیز فائر کی تو بات ہی نہیں کرتے وہ تو پاز دینے کے لیے بھی وائٹ ہاؤس تیار نہیں آہستہ ابھی تھوڑا سا جب وہ تیار ہوا ہے اس لیے کہ جو بائیڈن کی 40% ریٹنگ ڈاؤن ہو گئی ہے اگلے الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے تو ان کو ابھی فکر پڑ گئی ہے اپنے کرسی کی تو انہوں نے پاز کے لیے پھر بھی راضی ہوئے ہیں انہوں نے سیز فائر کے لیے امریکہ راضی نہیں ہے اور نہ ہی سیکیورڈی کانسل میں ریزولوشن کو سپورٹ کرنے کے لیے نہ امریکہ نہ برطانیہ نہ فرانس سپورٹ کرنے کے لیے راضی ہے سیز فائر کے تو سیز فائر تو دیکھیں دنیا میں جتنی اس وقت اضطراب ہے پبلک میں جتنے بڑے بڑے جلوس کا آپ نے ذکر کیا اور وہ جاری ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں لیکن اس کو اس کی پہ تو جون ہی رینگ رہی ہے اسرائیل کے کانوں پر یا امریکہ کے کانوں پر اسرائیل اگر مانے گا تو امریکہ کی بات مانے گا نا اور تو اسرائیل کے جو سفیر ہے اقوام متعدہ میں اس نے کل ہی کہہ دیا جیسے انہوں نے ایک سیکیورڈی کانسل کی ریزولوشن پاس کی کہ وہ منٹیرین پاس دے دیں چار دن کا تو اس پہ اسرائیلی سفیر فوراں اس نے بیان دیا کہ بلکل نہیں ہم نہیں مانتے مطلب یہ ہے کہ بلکل ہڈ درمی ہے کوئی انٹرنیشنل کانون نہیں مانا جا سکتا اس لیے کہ انٹر اور دیکھیں کہ اس میں اقوام متعدہ خود کیا کہہ رہی ہے ان کے مارٹن ہے جو ہیمنٹیرین اس کے جو ان کا ونگ ہے ہیمنٹیرین افیرز کہلاتا ہے اقوام متعدہ میں اس کے انڈر سیکرٹی جنرل ہے جو کہ سب سے بڑی اتھارٹی ہے سیکرٹی جنرل کے بعد سیکرٹی جنرل تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ جو وہاں اس میں جو بربریت کر رہا ہے اور اس سے ناراض بھی ہے لیکن اس جو مارٹن ہے جو کہ خود برطانوی ہے وہ کہتے ہیں کہ سو ہورنڈس بیانڈ بلیف یعنی کہ اقل دنگ رہ جاتی ہے آدمی یقین نہیں کر سکتا ہے جتنی تباہی بربادی ہوئی ہے اور خود وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرہ ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ ہاسپٹل کو آپ دیکھیں یہ خالی کرواکیہ وہاں خندق دکھائی جا رہی ہے کہ دس میٹر گہری اور پچاس میٹر لپی ہے اور وہ بھی دکٹر جمیل صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کیا بنیادی وجہ ہے اس کے پیچھے کہ امریکہ کی اتنی اندھا دھن سپورٹ ہے اس کے پیچھے کیا بنیادی مائنڈ سیٹ ہے کیا بنیادی وجہ ہے کہ سامنے ہیں کہ معصوم بچوں کی لاشیں ہیں تمام مناظر سامنے اس کے باوجود یہ جو بربریہ تھے رکنے کا نام نہیں لے رہی دیکھیں یہ اتنا ایک کمپلیکس بیٹر ہے اس میں میں صرف ڈیرھ دو منٹ لوں گا آپ کو اتانے کے لیے وجہ کیا ہے دیکھیں اسرائیل اور امریکہ کا انٹریسٹ آپس میں جڑا ہوا ہے اس لیے کہ جو زائون نظم انیس سو اٹھارہ سو ستاسی میں جس کی بنیاد رکھی گئی اس زائون نظم کے تحت پورے امریکہ میں ایک جال بچھا لیا گیا اپنے انفلونس کا ہر شعبے میں اور سب سے اہم شعبہ کیا ہے کانگریس کانگریس کا اگر کوئی ممبر کوئی فرض جب الیکشن لڑنے کے لیے اناؤنس کرتا ہے تو اس وقت جو زائون نظم تحریک کے لوگ آ جاتے ہیں ایک انڈر ٹیکنگ ان سے لیتی ہیں وہ ایک پریسکرائب فارم ہے وہ انڈر ٹیکنگ لے کے ان سے اور اس کے بعد کہتے ہیں جب آپ کانگریس میں جائیں گے تو آپ ہماری مقالفت نہیں کریں گے اور اسی سے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ ہوتی ہیں ان کو بھی اپنے نیٹورک میں رکھا ہوا ہے اسی طریقے سے جو میڈیا ہے وہ خود ان کے ہاتھوں میں ہے اسی طریقے سے فائنانشل انسٹیٹوشنز جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ان کے ہاتھ میں ہیں تو جس کی وجہ سے جو وہاں کی حکومتیں ہیں وہ اپنے آپ کو اس میں تقریباً مجبور سمجھتی ہیں کہ وہ اس سے برعکس کوئی اپنا فیصلہ کرنے تو لہٰذا اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انفلونس اسرائیل کا زائونیزم کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ زائونیزم کی جو ایک کانگریس کی میٹنگ ہوئی تھی اٹھارس سو ستانوے میں اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اسرائیل ایک ملک بنایا جائے گا اور یہاں تک کہ گریٹر اسرائیل کی بات وہاں بھی اور گریٹر اسرائیل ایک مذہبی فریضہ بھی ہے زائونیزم کے تحت اور جوڈیزم کے تحت حالکہ اس پہ بڑی ڈیبیٹ شامل ہوتی ہے اسی لیے آٹھ کے قریب جنگیں ہو چکی ہیں اب تک عرب اسرائیل میں اور اس کا نتیجہ ہر جنگ کے بعد نتیجہ عربوں کے خلاف پرسنینیوں کے خلاف ہی نکلتا ہے یہ بھی بتائیے گا کہ پھر دوسری طرف بنیادی وجہ کیا ہے کہ چائنہ رشیہ اوائی سی تمام اور دیگر جو ممالک ہیں جو اعتجاج کر رہے ہیں سراپہ اعتجاج جن میں کئی ساؤتھ امریکن کنٹریز بھی ہیں کہ یہ سب مل کر بھی پریشر بیلٹ نہیں کر پا رہے کہ اسرائیل کو روکا جا سکے ایسی بربریت سے اگین پریشر بیلٹ کرنے کا طریقہ ایکار ہے نا یا تو تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے جو کہ ظاہرہ یہ ملک سمجھتی ہیں کہ تیسری جنگ عظیم کا مطلب ہے کہ پوری دنیا پناہ ہو جائے تباہ ہو جائے جتنی کی نیوکلئر آرسنز ہیں سارے ملکوں کے پاس تو ان کو پتہ ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں تیسری جنگ حالانکہ تیسری جنگ حادثاتی طور پر شروع ہو سکتی ہے لیکن قصدن اور ارادتن بالکل شروع نہیں ہو سکتی اس لیے کہ ان کو پتہ ہے جو شروع کرے گا وہ بھی بسم ہو جائے گا یعنی تباہ ہو جائے گا اور جو نہیں شروع کرے گا وہ بھی تباہ ہو جائے گا لہٰذا ایک تو یہ کہ جنگ کے ذریعے ہو سکتا ہے جو کہ نہیں ہوگا دوسرا یہ ہے کہ سیکیورٹی کاؤنس کے ذریعے سیکیورٹی کاؤنس کے ذریعے دو ہی پرمنٹ میمبرز ہیں ریشیا اور چائنہ جو کہ اس کی حمایت کر سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ریشیا اور چائنہ کی سب سے بڑی یہ وجہ ہے کہ وہ اس کو بالکل پولرائز اس وقت نہیں کرنا چاہ رہے ہیں چائنہ بہت موتدل قسم کی اپنا ڈپلومیٹک بیانات دے رہا ہے اور چائنہ میں کو تھوڑا سا مزید ایکٹیو کرنے کے لیے ابھی عرب سربراہان کل سے چائنہ جانا شروع ہو جائیں گے سر اگر اسی طرح میں بات کریں تو سوشل میڈیا اور مین سٹیم میڈیا پر اسرائیل کے خلاف جتنا بھی بیانی ہے اس کو کچلنے کے لیے اور وہ ڈالرز ہرچ کیا جا رہے ہیں مغرب میں مظاہروں پر پابندی لگائی جا رہی ہے ان کو کچھ لنکھی کوشش کی جا رہی ہے فلسطینیوں کی بات کرنے والوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے تو جو آزادی ظہاری رائے پر باشن دیتے ہیں اور اس کے ساتھ انسانیت پر باتیں کرتے تھے اگر کوئی جانور بڑھ جاتا تھا تو وہاں پر ایک ایک ایکشن ہوتا تھا اور اتنے مسلمانوں کو اتنے انسانوں کو بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ کیوں خاموش ہیں جی میڈیا تو میں نے آپ کو ابھی بتایا جتنے بڑے بڑے میڈیا ہاؤزز ہیں وہ سارے چلا ہی رہی ہیں زیونیزم کے ماننے والے لوگ تو لحاظہ وہ تو ان کے ہاتھوں میں ہیں اور انسانیت تو بھول چکے اس لیے کہ اگر انسانیت ہوتی تو اس وقت اسپطالوں پر بمبارڈمنٹ کارپٹ بامبنگ گرجہ گروں پر بامبنگ مسجدوں پر بامبنگ دیر سو زیادہ مسجدیں شہید کر دی گئی ہے تیرہ ہزار معصوم لوگوں کی جان لے لی گئی ہے شہید کر دیا گیا ہے تو اگر ایسا ہوتا تو پھر تو ان کی ضمیر جاگ جاتے انسانیت جاگ جاتی کیونکہ اگر آپ اس کی گہرائی میں تھوڑا سا مشاہدہ کریں کہ زیونیزم کیا ہے تو وہاں یہ بھی کانسیپٹ ہے اور جو کہ ان کے وزیر دفعہ نے کہہ دیا ہے سوسیل میڈیا پر موجود ہے کہ یہ جائز ہے کہ بچوں کو بھی مارا جائے یہ جائز ہے کہ عورتوں کو بھی مارا جائے یہ جائز ہے کہ ان سے ہمیں ہمیشہ کے لیے ہم ان کو ختمہ کرنے فلسطینیوں کا اور یہی ہو رہا ہے بلکل یہی ہو رہا ہے اور ہماری دعا ہے کہ یہ معاملہ جلدہ جلد رکھے اور یہ جنگ بندی کے جانب جائے بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا سنو وقت دیا اور اس وقت جو فلسطین اسرائیل کی صورتحال ہے اس پر اپنا تجزیہ پیش کیا بلکل ابھی ہم جائیں تو جناب ملکی سیاست کی بات کریں گے الیکشنز کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں سیاسی پارہ بھی ہائی ہے سیاسی جماعتیں سرگرف نظر آ رہی ہے مسلم لیگ نون اپیپلز پارٹی میں سرد جنگ جاری ہے مگار الیکشنز سے پہلے چند سیاسی جماعتوں کی جانب سے الیکشن کمیشن اور نگرہ حکومت کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی جاری ہے جی بالکل لیکن اس کے ساتھ جو غیر ملکی سفیر ہیں ان کی بھی انٹری ہو رہی ہے سیاسی دھارے میں اور بڑی حلچر ایک دکھائی دے رہی ہے کہ جی ملکی سیاست میں امریکہ اور برطانیہ بھی متحارک ہے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے نواز شریف اور آئی پی پی کے سربراہ جہانگیر ترین اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادہ خیال کیا جبکہ اپنی معاملات میں سنگین مداقلت قرار نے دیا ہے اسی تمام تو صورتحال پر بات کرتے ہیں سینئے تضیعکار آمر علیہ السلام ہمارے سے موجود ہے بہت شکریہ رانس صاحب آپ نے وقت دیا تحریکی انصاف کا موقف جو سامنے آیا ہے بیرونی سفیروں سے ملاقاتوں پر کتنا حقیقت سمجھتے ہیں اس کو لیکن جی بیرونی سفیر ہمیشہ سے پاکستان میں کیا دنیا بھر میں اسی طرح ہی ملتے ہیں اور نواز شیف سے ملے ہیں گلانی صاحب سے ملے ہیں وہ ترین سے ملے ہیں وہ عمران خان صاحب سے بھی ملتے رہے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جب وزیراعظم تھے تو انہوں نے اس وقت اطراز کیا تھا کہ مریم نواز سے فلا مندہ کیوں ملنے گیا ہے اور پھر جب ان کی طرف آئے تو اس کو اسی طرح کامیابی قرار دیا گیا جس طرح صدر مملکت نے اب کہا کہ وفاداریاں تبدیل ہو رہی ہیں اور دوہزار اٹھارہ میں جب بھوری تھی تو اسے کہتے تھے کہ وکٹیں گر رہی ہیں یہ ہمارے سیاستدانوں کا وطیرہ ہوتا ہے کہ اسی طرح جہاں اپنا مفاد ہو وہاں پہ بات کر لی جہاں دوسرے کا ہو وہاں اس کے اوپر تین تنس چلا دیئے اب بلاول صاحب کو ہی دیکھ لیں وہ شہباز سپیڈ کی بات کرتے رہے کہ کراچی میں چاہیے ہے اور اب وہ مہنگائی لیگ بن گئی بس یہ ہمارے سیاستدان سارے اسی طرح تو رانا صاحب یہ کہیے گا کہ ان سفارتگاروں کے جانب سے جب ملاقاتیں کی جاتی ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی تو مطلب ہوتا ہے بنیادی طور پر کیا صورتحال آپ کو لگتی ہے کس وجہ سے یہ ملاقاتیں کی جا رہی ہیں اور کیا ان نیر فیوچر پی ٹی آئی خیادت سے بھی کوئی ملاقات ہو سکتی ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ جائزہ لینے آتے ہیں یہ صافیوں سے بھی مل رہے ہیں ان دنوں میں اسلامباد میں بھی مل رہے ہیں جہاں جہاں ان کے کانسلیٹ ہیں کیا سوال ہے پاکستان الیکشن ہوں گے الیکشن ہوں گے تو کتنے کریڈبل ہوں گے شفاف ہوں گے کس پارٹی کو آپ کہاں سمجھ رہے ہیں یہ ہیں بنیادی سوال اب کہیں کانسلل مل رہے ہیں کہیں وہ سفارتی نمائندے دوسرے مل رہے ہیں کہیں امبیسٹر جا رہے ہیں اب ڈوناللو اگر گئے ہیں بلوم وہاں پہ نواز شریف کے پاس تو وہ ملتان بھی چلے گئے وہ لاہور میں ترین صاحب کے پاس بھی چلے گئے ابھی ان کی جو ہائی کمیشنر ہیں یوکے کی وہ بھی سب سے مل رہی ہیں آپ کو ہمیں آنے والے دنوں میں اور زیادہ لوگ ملتے ہوئے نظر آئیں گے یہ ہر الیکشن میں ہوتا ہے یا جب بھی کوئی سیاسی تحریک زور پہ ہو تب بھی ہوتے ہیں یہ حکمرانوں سے تو ظاہر ہے لوگ کا ایک پروٹوکول ہے وہ ملتے ہیں اپنے ٹائم کے ساتھ سے وہ فوراں آفیس سے بیڈیفنگ لیتے ہیں لیکن جو اس کو کہتا ہے نا پبلک کی نبز پہ آت رکھنا سرحرہ صاحب یہ جو بولاکاتو کا سلسلہ اگر الیکشن سے پہلے ہوتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں یہ ٹھیک کیا جا رہا ہے نہیں یہ دیکھیں نا اپنے اپنے ملکوں انہوں نے سفارتی کیا جاتا ہے وہ بھیجتے ہیں کہ ہم فلان سے ملے اس نے یہ دعویٰ کیا تھا ہم نے یہ یہ سوالات پوچھے ہماری انفرمیشن یہ تھی پھر یہ شاید آپ کو جب الیکشن شدول ہوگا اس کے بعد پھر ملتے نظر آئیں گے تو کبھی کبار آپ کو پتا ہے کہ امریکہ سے خاص طور پر سفارتی کیبلز تیس سال کے بعد پبلک بھی کی جاتی ہیں اور کبھی لیک ہو جاتی ہیں تو ان میں بھی چیزیں آ جاتی ہیں کہ کس موقع پر کس نے کہا تھا جیسے مولانا فضل الرمان کا تھا محترمہ بنظیر پورٹو نواز شریف سب کی گفتگو جو ہیں وہ باری باری آتی رہی ہیں تو ابھی آج ہو رہی ہیں یہ دس سال بعد ہو سکتا ہے ہمیں ملیں کچھ چیزیں جو شاید ہمارے سیاستدان بھی چھپا رہے ہوں اور امبیسٹر نے تو ظاہر ہے اپنے ملکوں کو بتانی ہوتی ہے یہ ہمارے ہی تھا کہ ایک سفارتی کیبل امریکہ سے جسے انہوں نے میر جعفر اور صادق لگا کہ فوج پہ پوری اپنی فوج دڑا دی امران خان صاحب نے کہ یہ ایک سائفر آیا ہے اور اس میں میری حکومت گرانے کے حکم دیئے گئے ہیں مطلب ہمارے امبیسٹرز کا انہوں نے وہاں اتبار ختم کر دیا ملنے کا اور پاکستان کے اپنے وزارت خارجہ کو چیزیں بھیجنے کا کہ بھئی یہ اس طرح پبلک ہوں گی تو وہ تو کچھ بھی نہیں بھیج سکتے اور وہ بہت بری طرح اعتماد متزلزل ہوا اور ابھی تک ہماری صفارتی کور وہ نارمل نہیں ہو سکی اس معاملے پہ اب یہ چیزیں ہر ایک کو اتیاد سے کرنی ہوتی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ چلن ہے آپ نہ انکار کر سکتے کیونکہ اخلاقی طور پر آپ لوگوں کو ملنا ہوتا ہے آپ چار بندوں کے ملاقاتیں بھی کراتے ہیں بلاتے بھی ہیں خود بھی ملاقاتیں کرتے ہیں کئی دفعہ جانا صاحب اب جب انتخابات کی ہم بات کر رہے ہیں شیری مزاری نے کیا کیا خات نہیں لکھے یون ہیمن رائٹس کانسل کو لکھ دیا فلانے کو لکھ دیا یہ کیا ہوتا ہے یہ سیاستدانوں کی طرف سے رابطہ ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہی انسانی حقوق کی وزیر تھی جب سب کچھ اسی طرح ہو رہا تھا تو اس کو ڈیفینڈ کرتی تھی بس یہ ہی ہوتا ہے کہ کرسی کے ادھر کرسی کے ادھر سر الیکشنز کے جب ہم بات کرتے ہیں نانا صاحب تو دو بڑی سیاسی جماعتوں کی جانب سے پہلے ہی جو انٹیرم سیٹ اپ ہے اور پھر الیکشن کمیشن کو کہہ دیا گیا جی کہ یہ متنازع ہیں اور یہ باعث ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ایسی ہی صورتحال ہے اب اگر آپ دو بڑی سیاسی جماعتیں کہہ رہے ہیں تو اس میں یقیناً پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کرنے لے رہے ہوں گے تو پھر کل زرداری صاحب کا بیان آ گیا انہوں نے کیا کہا کہ الیکشن شفاف بھی ہوں گے بروقت بھی ہوں گے تو اب میں تو کل سے جب سے یہ بات ہو رہی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ باپ بیٹے کے درمیان میں تیع ہو جانا چاہیے اگر بلاول صاحب سیاسیدان بننا چاہتے ہیں تو وہ والد صاحب کے اس بیان کو اسی طرح مسرد کر دیں جیسے چند دفتے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی بات گھر میں مانیں گے سیاست میں نہیں مانیں گے تو میں منتظر ہوں کہ وہ کب ان کو کہتے ہیں کہ شریک چیئر پرسن صاحب اب آپ بھر بیٹے آپ کا کام نہیں رہا کیونکہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ستر سالہ بذرگوں کو اب سیاست نہیں کرنی چاہیے تو یہ بات انہیں اپٹا بہت اللیگی راہنمار رانہ صانعولہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پنجاب میں قومی اسملی کے ایک سو بیس سے ایک سو پچیس نشستیں تو ہم آرام سے حاصل کر لیں گے تو نون لیگ کامیابی کے حوالے سے اتنی پر امید کیسے ہیں حالیہ سروی کے اگر بات کی جائے تو اس کے برقس عداد و شمار سامنے آئے تھے وہ کہتے ہیں نا آپ نے سنایا ہے کہ کوئی پیر کے پاس تعویز لینے جائے اور وہ تعویز نہ دے تو لوگ پیر ہی نہیں مانتے سچی بات بتائیں نا آپ تو وہ نہیں مانتے سیاستدان کا کام ہے دعویٰ کرنا پر ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں گوھر عیو خان اللہ بخشے فوت ہو گئے جب ایک تحریک نجات چلی تھی ٹرین مارچ ہوا تھا کراچی سے کشاور تھا میں اس کا حصہ تھا اس وقت ہی تو میں نے ان کا انٹرویو کیا میں اس وقت خبر اخبار میں تھا میں نے کہا یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں اترے دن میں حکومت چلی جائے گی تو کہنے لگے اگر ہم یہ نہ کہیں تو ہماری سنے گا کون ہے تو یہ تمام سی ایسی جماعتیں اسی طرح کرتے ہیں یہ دعویٰ پارٹی کا نہیں ہے کہ وہ بلاول وزیراعظم ہوں گے سندھ کا وزیراعظم ہوگا تو میں اور آپ پکڑ سکتے ہوں یہ سارے ہمیں تعویز لکھ کے دے رہے ہیں جی جی ہمیں تعویز دے رہے ہیں دوائی چورن بیچ رہے ہیں وہ سفارتی چورن بیچ کے سائفر پر مقبول عام ہو گئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ نیکسٹ سٹاوپ اڈیالا کا گانہ لگا وہیں جا کے بیٹھ گئے یہ چلتا ہے کبھی کوئی جیل کے اندر کبھی کوئی جیل کے باہر ہمارا یہی کام ہے ہم کیا کریں تو رانہ صاحب ایک طرف آشیانہ ریفرنس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہواز شریف اور دیگر ملزمان کی بریت ہو رہی ہے دوسری طرف سائفر کا جو معاملہ ہے اس میں سزائے موت اور عمر کے جیسی دفعات کا ذکر ہو رہا ہے تو اس وقت دوہزار اٹھارہ والی صورتحال کچھ لگتی ہے آپ کو کہ دورائی جا رہی ہے یہ کس قسم کی سیاست شروع ہو گئی سیاست تو ہمیشہ سے اسی طرح کی رہی ہے جو آشیانہ سکیم ہے جس میں میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں فواد حسن فواد جس نے سیکٹری کارڈینیشن چیف منسٹر ہوتے ہوئے لیٹر لکھا کہ مجھے اس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ گڑھ بڑھ ہوئی ہے اور سی ایم انسپیکشن کمیشن اس کی ریپورٹ کرے کیونکہ میں نے اس وقت اس پورے کیس کو دیکھا تھا اور جنہوں نے اس کیس کو پکڑا انہرث کیا انہیں اندر کر دیا یعنی چیف منسٹر جو پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے جو اس وقت پرائم منسٹر کے آج بھی ایڈوائزر ہیں وہ اور فواد حسن فواد یہ سارے کے سارے ان لوگوں کو پکڑوانے والے تھے کہ غلط کام ہو رہا ہے ان سب کو کیس میں ڈال دیا تو ہمارے ہاں یہ کام ہوتا ہے کہ آج وہ بریب چھ سال بعد جا کے ہو رہے ہیں دو دو ڈھائیڈہی سال جیلیں کٹی ہیں نہ حق اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اہد چیما کو جب پکڑا وہ جو سرطاپا نیپ کے چیئرمنٹ تھے انہوں نے ایک پریسلیز جاری کی کہ جی اربوں روپے کے احساسے ہیں اور جب ریفرنس گیا تو کروڑا روپے کا اور ان کے گاؤں اور فیملی میں جتنے لوگ تھے ان سب کے اوپر کیس بنا دیا گیا کہ جی یہ ساری جدادے بے نامی اور ساری آج چیما کی ہیں تو میں آپ کو بتاؤں جب وہ گورنمنٹ کالیج لاہور میں پڑا کرتے تھے تو اس وقت ان کے بھائی امریکہ میں تھے اب آپ کہیں گے جی امریکہ میں وہ کون سے کوئی جا کے تیس مار خان تھے بھئی امریکہ میں اگر کوئی تیکسی ڈرائیور بھی ہے تو یہاں انہوں نے خاندانوں کو خوشحال بنا دیا رانو صاحب وقت وہ کم ہے میں کوئی سوال آپ سے پوچھوں گی میں چھوٹی سی بتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی وہ گاڑی لے کے گورنمنٹ کالیج لاہور میں رہا کرتے تھے ہمارے ہاں مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے گالی بنا دیا ہے اگر کوئی ٹھیک کام کرے تو اس کو ضرور ضلیل کریں رانو صاحب وقت بڑا کم ہے سوال آپ سے پوچھوں گی بلاول بھٹو کا زیگر آپ نے کچھ تر پہلے کیا ان کا سٹیٹمنٹ بھی آپ نے دیا کہ جو بزرگ سیاستدان ہیں وہ گھر بیٹھیں رسٹ کریں نئی قیادت کو آنے دیں نئے لوگوں کو موقع دیں یہ اشارہ کس کی طرف ہے اپنے والد صاحب کی طرف یا پھر نواز شریف کی طرف دیکھیں اس میں تو عمران خان بھی آتے ہیں اس میں نواز شریف بھی آتے ہیں اور ان کے والد صاحب سے پہلے کیونکہ وہ بندہ کہتا ہے نا گھر سے صاحب صاحب سے پہلے شروع ہوتا ہے تو وہ بیسے کہ اپنے والد صاحب کو شارہ کرے ہیں میں نے یہی کہا تھا کہ اگر وہ اپنے والد کی ریٹائرمنٹ کا لیٹر لاتے کہ جی یہ پیپلز پارٹی سے ان کو خدا حافظ کہہ دیا گیا کہ آپ اپنا کاروبار کریں ریسٹ کریں اللہ اللہ کریں اور آج سے میں کروں گا کیا وہ نراد ہو کے پاکستان سے چلے گئے ہیں کیا انہوں نے سیاسی سرگرمیاں بند کر دی ہیں یہ میرے اور آپ کے سب کے دیکھنے کا سوال ہے کہ وہ جو بیانیاں لے کے چلے تھے وہ گھر سے ہی تو نہیں ختم کر دیا گیا وہ کہاں کھڑا ہے بیانیاں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو جذباتی بیان دینے کی بجائے یا آپ کو کچھ لوگ ایسی سٹیٹمنٹ بنا کے دینے کہ جی واہ واہ ہو جائے گی اس کے لیفٹ رائٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے اوپر اثرات کتنے اور کہاں پڑیں گے اب یہ بلاول صاحب کے لیے بہت بڑا question ہو گیا ہے کہ کیا وہ والد کی سٹیٹمنٹ کو مسترد کرتے ہیں خاموش ہوتے ہیں کیونکہ پہلے بھی چار پانچ دفعہ بلاول بوٹو کی لانچنگ ہوئی اور اسی طرح کے بیانات سے ان کی دوبارہ جو ہے لانچ جو ہے وہ کنارے نہیں لگی وہ رستے میں ہی بیائے گئی تو اب بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا بنے گا بہت شکریہ آپ کامیر علیہ السرانہ صاحب آپ نے وقت دیا سنو پاکستان کو اور اس وقت سے 80 صورت حالی امس پر اپنا تجزیہ پیش کیا جائے اور اب یہ وقت تک بریک کابر کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہے سنو پاکستان سنو پاکستان تو ناظرین اب شوپیز کی دنیا کا روک کر لیتے ہیں اور شہربانو آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی دھونوں کی مقبولیت اب بین الاقوامی ستا پر پہنچ چکی ہے بالکل اور جو ہے پاسوری کا رنگ بریٹش آرمی بینڈ پر بھی چڑھ چکا ہے تو ویڈیو جو ہے کافی وارل ہو چکی ہے آجی سوشل میڈیا پر اس پوٹے اس کے کافی چرچیں ہیں واہ 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 کیا بات ہے برطانوی آرمی کا مشہور بینڈ ہے یہ پاکستان کے دورے پر آیا ہوئے اور علی سیٹھی کا یہ گانہ ہے اور علی سیٹھی نے اس کو شیئر بھی کیا ہے اپنے وال پر اور بڑا شاندار انہوں نے یہ دھون بجائی ہے مجھے یہ سامنی آریازیم پنجابی میں انہوں نے یہ دھون بجا کیسے لی گانہ پنجابی میں ہے نا یہ دیکھیں جی میوزک کا کہتے ہیں کمال ہاں میوزک کا کمال ہے اور میوزک کی کوئی زبان نہیں ہوتی کوئی بارڈر نہیں ہوتا یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر زبان اور کہتے ہیں ہر بارڈر کے پار رہنے والی عوام بہت خوبی سون سکتی ہے تو اس سے میرے دیمانگ میں بات آئی ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی شادی ہوتی ہے تو بارات کا سین ہوتا ہے تو کہتے ہیں بڑی سا بڑا بینڈ بلوانا ہے برطانوی بینڈ کو بلائے جائے اب مجھے لگتا ہے چڑھدہ پنجاب اور لیندہ پنجاب جو ہے نا وہ برطانوی بینڈ کو بلائیں گے اور پنجابی بھی میرے خیال سے یہ بولنا سہی کلیں گے کہ اترین چیز دن بجا سکتے ہیں آپ پکینے کا مطلب ہے کہ اب جو ان کے ہیڈ ڈے ان کو ساتھ ایک بوڑ لے کے پھرنا چاہیے جس پر لکھا جائے کہ شادی بیاء اور دیگر تقریبات کے لیے ہم آفیلے پھر ہیں لیکن البت آپ نے اب ناظرین کو بھی بتاتے ہیں کہ برطانیہ کے بادشاہ کی سالگیرہ کے موقع پر برطانوی آئے کمیشنر کی جو تقریبات ہیں وہ مختلف ممالک میں اس وقت جاری ہیں اور یہ دورہ کریں برطانوی بینڈ اسی سلسلے میں یہ پاکستان میں ابھی موجود ہیں اور بڑا شاندار کنجابی دھن میں برطانے اس کو بجایا ہے اور شکر ہے کہ پنجابی کی بینڈ نہیں بجائی بڑا اچھا انہوں نے اس کو کور کیا ہے تو ابھی ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں تو عظیم اب ہم بات کریں گے اپنے فیورٹ سیگمنٹ کی یعنی خوابوں کی بات ہو جائے تو پاکستان کی جو خوبصورت منفرد اور لذیذ کھانے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے کیونکہ موسم تھنڈا ہو رہا ہے تو چکوال کی مشہور اور قدیم سوقات ریوڑی کی جو ہر موسم کا خاص طوفہ ہے دنیا کی لذیذ ترین خستہ اور خوشبودار ریوڑی کے پیچھے کتنی محنت درکار ہے اور یہ کیسے تیار ہوتی ہے یہ سوالے سے ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے بات ہی میں کرنے والا تھا کہ ریوڑی کا جو کمبینیشن ہوتا ہے اس کے ساتھ دوسرے نٹس وقیرہ کو بھی اگر ایڈ آن کر کے کھایا جائے تو کیا بات ہے اس سے بزائیت سے بھرپور ہوتی ہے اور کچھ دیسی گھی میں بھی بنتی ہیں کچھ بغیر دیسی گھی کے بھی ہوتی ہیں آپ کھاتی ریوڑی ہیں بلکل کھاتی ہوں بہت چھوک سے کھاتی ہوں بہت زیادہ کھا لیتی ہوں جب کھاتی ہوں کیونکہ اس کا پتہ نہیں چلتا وہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں تو آپ کھاتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ آپ پرنس کھاتے ہیں میں سے کتنے لوگ اس بات سے واقف ہوں گے یا انہوں نے یہ چیز خود سے ایکسپیرینس کی ہوگی کہ جب دہاتوں میں آپ جاتے ہیں اور وہاں پہ جب آپ میلوں میں جاتے ہیں وہ سپیشل جو سٹالز لگتے ہیں جو ریڈیاں لگتے ہیں وہاں سے ریوڑییاں ملتے ہیں جو تاہ ساتھا تل لگے ہوتے ہیں فل کوٹنگ ہوئی ہوتی ہے پنجابی مولے انا ونڈے ریوڑیاں مرد مرد آپ نے آنو تو آپ کبھی اس طرح کی اپنوں میں کہیں رہی ہیں کہ جہاں پہ ریوڑیاں بھٹ رہی ہیں اور آپ ہی کودھ آئی جا رہی ہیں میں میرے اپنے بہت اچھے ہیں لیکن میں تھی خوش نصیب نہیں رہی کہ مجھے ہر چیز بہت آسانی سے ملتے ہیں بہت مینات کرنی پڑتی ہے مینات کرنے کے بعد چیزیں ملتے ہیں لیکن ویسے مزہ بھی اسی چیز کا آتا ہے جو آپ مینات کے بعد حاصل کریں اور کتنی مینات سے یہ ریوڑیاں بنائی جاتی ہیں طرف آقت محمود جو ہیں انہوں نے سپیشل ریپورٹ ریار کیا یہ دیکھ لیتے ہیں چکوال کی ریوڑی اپنے ذائقے اور لذت کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے اس کی تیاری میں سب سے پہلے گڑ کو خالص دیسی گھی کی مقررہ مقدار میں پکایا جاتا ہے جسے گھانٹری کہا جاتا ہے گھانٹری کو تھنڈا کر کے مقصوص انداز میں خوب مکس کیا جاتا ہے اس عمل کو پھینٹا لگانا کہتے ہیں آہستہ آہستہ گڑ اپنا رنگ بدلتا ہے اور سفیدی مائل ہو جاتی ہے اس تیار مال کو گٹا کہا جاتا ہے گٹا اس قدر خستہ ہوتا ہے کہ دانے کی شکل دینے والی مشین میں جاتے ہی اس کی ہزاروں ریوڑیاں فوری بن جاتی ہیں اب اس کو ہلکے گرم کیے گئے سفید تلوں کے ساتھ ایک اور مشین میں ڈالا جاتا ہے جو اسے مسلسل گول دائرے میں گھما گھما کر اس پر تل چڑھا دیتی ہے بڑے بڑے ادھر اس کے کھڑا ہوتے ہیں ان کھڑا میں گھڑ کو گولا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کو ایک مارا توہ ہے اس طوے کے اوپر اس کو ہم گی وغیرہ اس میں مکس کرتے ہیں اس گی مکس کرنے کے بعد اس کو پھینٹا جاتا ہے اور پھینٹنے کے لیے ایک جدید مشین ہے اس کے اوپر اس کو ہم پھینٹتے ہیں پھینٹنے کے بعد پھر اس کا ایک رولہ ہے اس رولے کے اندر سے ہم اس کو گزارتے ہیں اور جب یہ رولے کے اندر سے گزرتی ہے پہلوان ریوڑی مو میں جاتے ہی اپنا رنگ اور سہر دکھانا شروع کر دیتی ہے کھانے والا شروع تو اپنی مرضی سے کرتا ہے مگر اس سے ہاتھ روکنا بس میں نہیں رہتا تیلوں سے تیار کی جانے والی یہ ریوڑی نہ صرف ملک کے کونے کونے میں پہنچائی جاتی ہے بلکہ بیرونے ملک بھی بجوائی جاتی ہے بڑی شاندار ریپورٹ اور بڑی شاندار ریپورٹ تیار کی اور رفاکتر ساتھ بھی جانب سے ابھی میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ بھیج دیں کیونکہ دیکھنے والے کہیں گے شہر پانو یہی کہتی رہتی ہے لیکن سمجھ دار کے لیے شہرہ کافی ہوتا ہے ہم اب اپنے مو سے کیا کہیں شفاکت صاحب جو یہ فیموس والی ریوڑی ہے سنو پاکستان کے لیے تو اب بات کریں گے لیکن ویسے یہ اگر آتی ہے نا تو بڑے اعتدال میں کھائیے گا بہت مٹھی ہوتی ہے یہ بات تو صحیح ہے تو کشمیری کلچے کی بات کریں گے آزاد کشمی کی مشہور سوغاد ہے اچھا ایک اور ڈش بھی آج ہمار پاس آج تو ہم اپنی روایت کو توڑتے ہوئے دو دو ڈشیں کو ایڈ کر رہے ہیں اور یہ میٹھی بھی ہے اور نمکین بھی ہے اس میں اس کے دور دو فائد ہیں اچھا ویسے جو کلچہ ہوتا ہے نا عمومی طور پر جب کلچے کا ذکر آتا ہے پنجابی کلچہ نان لہوری ناشتہ زین میں آتا ہے درون لہور کا ناشتہ پائے کلچے ساتھ چنے چنے مرگ چنے مرگ چنے مٹن چنے اس طرح تھا لیکن آج ہم جن کلچوں کی بات کر رہے ہیں یہ تو کشمیر کی سوغاد ہے اور یہ نمکین بھی ہوتے ہیں یہ میٹھے بھی ہوتے ہیں اور یہ آپ نے دیکھنے کیس طرح کی ہوتے ہیں بسکٹ کی طرح ہوتے ہیں سارٹ آم بسکٹ ہوتے ہیں اور یہ باکر کھانی ٹائم بھی ہوتے ہیں بسکٹ ہوتے ہیں لیکن میں نے کھا ہی نہیں ہے ناشتے میں ان کو چاہ کے ساتھ کھایا جائے شہر بانا تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے کیا بات ہے چلے دیکھ لیتے ہیں اس پر ریپورٹ تیار کی گئی ہے مزفر آباد کے اپر اڈا کے مقام پر موجود اس بازار کو کلچو والی گلے کے نام سے شہرت حاصل ہے جہاں دو صدیوں سے کلچوں کی قدیم دکانیں موجود ہیں کشمیر میں صبح کا ناشتہ کلچا ہوتا تھا اور شام کو چائے کے ساتھ بھی کلچے ہی ہوتا تھا یہ ہماری مطلب ہے ایک روایت بھی پیچھے سے آ رہی ہے کشمیری کلچا بنانے کے لیے میدی میں گھی, انڈا اور نمک کو گھونڈا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی ٹکیاں بنا کر تندور میں لگائی جاتی ہیں تھرکی آنس پر تقریباً دو گھنٹے تندور میں رہنے کے بعد کلچا کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کیا بات ہے جی ہم نے میٹھی ریوڑی بھی دکھا دی اس کے بعد یہ میٹھے اور نمکین کلچے بھی دکھا دی ہیں بہت زیادہ کھانا پینا ہو گیا ہے میرے خیال سے تھوڑی سی ورزش پہ ہو جانے چاہیے ورزش ہو جانے چاہیے ورزش ضروری ہے اتنا کھانے کے بعد بہت زیادہ کیلوریز انٹیک کر لیے تو اس کے بعد ورکاوٹ تو بڑا ضروری ہے اچھا شیر بانت جب ہم ورکاوٹ کی بات کرنے لگے ہیں تو ورکاوٹ کی تو بہت زیادہ ایک سام ہے تو کس طرح انگر ورکاوٹ کیا جانا چاہیے ورکاوٹ جو ہے وہ آپ بواک بھی کر سکتے ہیں رننگ بھی کر سکتے ہیں جوگنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن چونکہ لوگ اکثر سجسٹ کرتے ہیں کہ آپ جم جائیں جم جا کر آپ یہ سارا ورکاوٹ کریں تو جم کے لیے بھی لوگ گاڑی نکالتے ہیں اور جس کے ویسے پلیوشن میں اضافہ ہوتا ہے سموک بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے بڑا بہترین ہے متاثر نہیں کرے گا سیہت کو اچھا رکھنے کے لیے ایٹمسفیر کو اچھا رکھنے کے لیے سائیکلنگ is the best thing اور اسی حوالے سے ہماری جو ہے بڑی پیاری جو کلیگ روبینا وہ گئی ہے اور انہوں نے ایک سائیکل ریس کو کور کیا ہے تو ہم اپنے ناظرین تک وہ پہنچاتے ہیں تو ملاحظہ کی دیں مزوک لیبائٹی چوک میں موجود ہوں آج کریٹیکل میس لاہور کی جانب سے سو کلومیٹر سائیکل ریس کا انہیں کات کیا جا رہا ہے اس سائیکل ریس کا مقصد کیا ہے اور یہ کیوں منقض کی جا رہی ہے اس پر بات کرنے کے لیے کریٹیکل میس لاہور کے اوگنائزر عدیل شاہد موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں تینکیو سو مچ سر یہ اتنا خوبصورت جو انبائرمنٹ آپ نے کریٹ کیا ہے اس کا باقی یہ بتائیں اس ریس کا مقصد کیا ہے یہ کیوں منقض کی جا رہی ہے ایک تو اس کا جو پرپرز ہے یہ سموک کی عویرنس کے لیے کر رہے ہیں اور ایوری یار ہم ہنڈرڈ کلومیٹر کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ کافی میمبرز کو لونگ ڈسٹنس مشکل لگتا ہے کرنا تو یہ جو ایک دفعہ لونگ ڈسٹنس کی رائٹ کر لیں گے یہاں سے بہت ٹون جانا بلنچے جانا ان کو مشکل لگتا ہے تو ان کو ایزی لگے فیچر میں اور اس کے کئی فائدیں ہیں جیس گرل آپ نے کتنا ایکسائٹیڈ ہے کتنا نروس ہو رہی ہیں ہم بہت ایکسائٹیڈ اور نروس بلکل نہیں ہیں بکہ یہ ہماری پہلی رائٹ نہیں ہے اور یہ ہم رائٹ بگنرز پرو سائکلسٹ اور ہر قسم کی انڈورنس لیول کے سائکلسٹ کو انکاریج کرتے ہیں کہ وہ سب شرکت لیں اور اس کا مقصد سو پورا کرنے کا نہیں ہے بہت اٹیمٹ کرنے کا ہے انڈورنس بیلڈ کرنے کا ہے تو جب ہم یہ ہنڈرڈ کلومیٹیز کی سائکل اکھٹے از اگروپ کرتے ہیں تو ہم ڈرافٹ کرتے ہیں ڈرافٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک سائکلسٹ آگے ہوتا ہے دوسرا اس کے بلکل ویل کے بہائند ہوتا ہے اور ہم یہ کنال پہ کرتے ہیں جس سے ہماری سپیڈز ریچ ٹویٹی ایٹ کلومیٹر پر آور ٹویٹی فائی کلومیٹر پر آور جو بہت ہائی سپیڈز ہیں فر نیو سائکلسٹ ہم خواتین کو انکاریج کرتے ہیں ہمارا سی ای ای میل کا فیمیل ونگ اسکارٹ سوپر گرلز ان کی ایڈمن یہ ہیں یہ آپ کو تھوڑا اس فیمیل ونگ کے دپارٹمنٹ کے بارے میں بتائیں گی باو کسی ہیں آپ میں بالکل چھیک ٹاک پہلے یہ مجھے بتائیں کہ ہوا تین سائکلنگ میں کتنا دلچسپی لے رہے ہیں دلچسپی کی بات کرتی ہے تو دل تو سب کا چاہتا ہے کیونکہ ابھی تک میں جتنی فیمیل گرلز اور میڈل ایج تو سب نے ہمیں کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی درہ سائکل چلیں اگر کوئی بگینر ہے اس نے سائکلنگ جوئن کردی ہو تو کہاں سے آپ کو اپروچ کیا جا سگا ہمارا ایک تو کرٹیکل مین ہمارا جو ہے وہ کرٹیکل ماس لاہور ہے جو ہم سارے اس سے ہم نے سائن اپ کیا ہوا ہے ہمارا گروپ ہے سائکلنگ کا اور اس میں جو فیمیل ونگز ہیں وہ ایسی ہم نے بیٹھے بیٹھے سوپر گلز اور بائکس تو آپ ہمیں سوپر گلز اور بائکس پہ بھی اپروچ کر سکتے ہیں انسٹا پہ اور آپ ہمیں کرٹیکل ماس لاہور پہ بھی اپروچ کر سکتے ہیں آپ کتنا ایکسائٹیڈ ہیں اور کتا پریشر فیل کر دے ہیں یہ دس اچھ گوڈ رائیڈ سی ای ای مل کا سنچری رائیڈ ہے جی یہ تو ہم لوگ ایسے ہیں جس طرح لوگوں کو ایک مائل سٹون ہم نے کروس کرانا ہے ایک دفع یہ مینٹل بیریئر ہے کہ جی ایک لمبا دسٹنس ہے سائکل پہ ہم لوگ نہیں کر سکتے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو جتے بھی نئے رائیڈز ہیں ان کو لے کے چلے اور یہ ان کا مینٹل بیریئر جو سو کلومیٹرز کا ہے یہ آج ختم کر نہیں ایکسائیڈ بھی ہوں پریشر بھی فیل ہو رہا ہے بیکز آبیسلی سنچری رائیڈ ہے سو کلومیٹر ہم نے پورے کرنے تو کونسٹنٹ لی ایک زہر میں خیال ہو تا ہے پیچھے نہ رہ جاؤ تو کتنے سالوں سے آپ کر رہی ہیں یہ میں نے ٹوینٹی ایٹین میں سٹارٹ کی تھی دوہزار اٹھار سکر رہی ہوں سائٹ تو فیٹنس کے حوالے سے کچھ ہم لوگوں کی بچپن میں سائکلے رہ جاتی ہیں اور آگے جاکر ہم بھول جاتے ہیں کہ چیزیں استعمال ہوتے ہیں تو ای فیل لائک کہ پیرنٹس کو بلکہ ینگسٹرز کو خود بھی کمیونٹی رائیڈز کے لیے فیٹنس کے لیے کرنا چاہیے سپیشلی جو کالیج سے نکلے ہیں یا کالیج کی فائنل لیئرز میں جن کی بہت زیادہ ہائی سٹریس لیولز ہوتے ہیں ان کے لیے ایکسرسائز کمیونٹی سوشلائزنگ 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 سب کے لیے کہوں گا سائکلنگ آپ دیکھیں پوری دنیا میں بہت ہوتی ہے لاہور ایک اتنا خوبصورت شہر ہے اتنی پیاری سڑکیں ہیں لاہور کی بہت سی چیزیں ہیں جو لاہور کی پہچان ہیں تو ہماری دخواہش یہ ہے کہ سائکلنگ بھی لاہور کی پہچان بنے اور گورمنٹ اس کو سپورٹ کر رہی ہے دیکھتے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھئے گا کہ امید ہمیں کہ سائکلنگ کافی آپ کو نظر آئے گی لاہور میں سب سے پہلے تو مجھے بہت ہشی ہو رہی ہے کہ آپ دونوں از ایک کپل یہاں پر سائکلنگ کے لیے آئے ہیں تو کتنا ایکسائیٹی ہیں آج آپ بھائی ہم بہت ایکسائیٹی ہیں ہم دو سال پہلے واپس امریکہ سے موہنے ہیں کائن او ریورس مائیگریشن اپنے بچوں کے ساتھ اور وہاں بھی بھی سائکلنگ کرتے تھے لیکن یہاں پہ سائکلنگ کا سین کوئی زیادہ ہی ہے ایکچیلی بہت زیادہ ہے اور ہم بہت خوش ہیں کہ یہاں پہ سارے ہمارے دوست ہیں تو کتے سال ہوگے آپ کو سائکلنگ کرتے ہوگے مجھے کم از کم کوئی پندرہ سولہ سال ہو چکے ہیں اور آپ کو تقریباً پاکستان میں آکے دو سال ہی ہوئے ہیں اچھا آپ کو اچھا یہ کہا جاتا ہے جب لڑکیاں سائکل چلاتی ہیں وہ فیشن اگر وہی سائکل لڑکیاں چلاتی ہیں تو انہیں غریب کہا جاتا ہے اس پر کیا کہیں گے غریب کہا جاتا ہے میں نے یہ پیسے پرس ٹائم سننا ہے لیکن نہیں لڑکیوں کے لیے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا لڑکوں کے لیے ہے کیونکہ فیٹ رہنا تو دونوں کا بنیادی حق ہے اور دونوں ہی اپنے آپ کو سائکلنگ کے ایکسرسائز کے جو ہی سائکلنگ کے لیے سوچے پرسکتے ہیں لڑکوں کے لیے ہیں وہ غریب ہیں یا لڑکیاں کریں تو فیشن ہے کچھ نہیں ہے ہماری بھی اتنا ہی جان لگتی ہے جو بھی سن رہے ہیں ہمارے بھی سن رہے ہیں ہمارے بھی سن رہے ہیں ہمارے بھی سن رہے ہیں ہر روز دس کلومیٹر پانچ کلومیٹر تین کلومیٹر آپ لوگ بہت در رفرنس فیل کریں جو بہت ساتھ ہے اس میں بھی ایکسائیٹمنٹ دو بالکل ہے لیکن کیونکہ ہمارے لئے ایک ریگولر چیز ہے تو ہم بالکل نورمل کو کنسیڈر کر رہے ہیں I mean it is good اور عدیل بھائی نے کافی اچھا ارگنائز کیا میں ویسے دو ہمارے لئے نورمل ہوتا ہے یہ سارا ہم ہر ویکنڈ پہ سنچریز ریڈ کر رہے ہیں لیکن آج اچھی بات ہے کہ آج کافی سارے جو بگنرز ہیں وہ اس طرف آئے ہیں اور ایک ہیلڈی ایکٹیویٹی پروموٹ ہو رہی ہے تو میرے حیال سے باقی لوگوں کو بھی اس طرف آنا چاہیے سائیکلنگ نہ صرف فیضائی علودگی میں کمی کا باعث بنتی ہے بلکہ صحت منت زندگی کے لئے بھی بہت ضروری ہے ایک ریسرچ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ روزانہ تیس منٹ سائیکلنگ کرنے سے بھڑتے وزن کو بھی کم کیا جا سکتا ہے حکومت کو چاہیے کہ سائیکلنگ کے فرو کے لئے نہ کہ صرف الگ سائیکلنگ پیٹس بنائے جائیں بلکہ سائیکل کی قیمتوں میں بھی کمی کی جائے تاکہ یہ آسان اور سستی سواری ہر شخص کی پہنچ میں آ سکے تینک یو روبینا بڑی ہی شاندار گوریز آپ نے کی اور ہمارے جو ویورز ہیں ان کو بھی خاصا فائدہ ہوا ہوگا یہ پیکش بلکہ سوز یہ ریپورٹ دیکھنے کے بعد یہ سائیکل جو ہے وہ سہیت کے لئے کتنی مفید ہے کتنی ضروری ہے بلکل اور اب ہم بات کر لیتے ہیں ڈرامانگار موروف ڈرامانگار حسینہ مہین صاحبہ کی بیاسی نیسال کریا یہ تو ہمارا ٹریبیوٹ دینے کا سیگمنٹ ہے اور بلکل ہم روزانہ کی بنیاد پر ہمارے جو لیجنڈز ہیں ان کو ٹریبیوٹ دیتے ہیں اور ہمارے جو ہدایتکار ہمارے موسیقار ہمارے اداکار لیجنڈز جو ہیں پاکستان کے تو اسی حوالے سے حسینہ مہین صاحبہ بیس نیمیبر انیسال کریس کو بھارت کے شہر کانپور میں پیدا ہوئی تھی انہیں آج ہم ٹریبیوٹ دے رہے ہیں انہوں نے پی ٹی وی کے لئے بہت سے یادگار ڈرامیں لکھے ہیں جن میں شہزوری زیر زبرپیش انکل ارپی انکہی تنہیاں دھوپ کنارے دھوپ کنارے نہیں دیکھا امیزنگ جی امیزنگ حزینہ مہین نے بہت سے ممالکہ دورہ بھی کیا ہے اور متعدد ایوارڈز بھی انہیں جیتے ہیں اور انیس سو ستاسی میں انہیں پرفارمنگ آرٹس کی خدمت پر تمغہ حسن کارگردگی سے بھی نوازا گیا واہ جی کیا خوبصورت ادائیگی تھی کیا خوبصورت الفاظ استعمال کی جاتے ہیں بلکل اور یہ لیجنڈز ہماری پاکستانی ڈراما انڈسٹری کے کہ نہ صرف لکھنے والوں نے سکرٹ کے ساتھ انصاف کیا بلکہ جو لوگ ڈلیور کر رہے ہیں جو ادا کر رہے ہیں الفاظوں کو انہوں نے بھی اتنا ہی انصاف کیا اور پھر میں اور شہر وانو تو اس رپورٹ کے دوران کچھ یادیں تازہ کر رہے تھے تنہائیہ اور دھوپ کنارے ڈرامے کی بلخصورت تو تنہائیہ میں تو کیا کمال اداکاری مرینا خان اور شنان شیخ صاحبہ نے اس وقت ساری ساری فیملیز دیکھ کے جب وہ کین سین آتا تھا تو روتے تھے بیٹھ کر تو یہ ہمارا ایک کہلیں شنو پاکستان کی ایک روایت اور ہماری طرف سے چھوٹی سی کاوش حسینہ مہین صاحبہ کے لیے اٹریبیوٹ تھا اور ایم شور کہ جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں انہوں نے بھی اس رپورٹ کو اور ان یادوں کو بھرپور enjoy کیا ہوگا پسند کیا ہوگا شہر بانو میرنا زین میں ایک شیر آ رہا ہے جی جی ارشاد مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی رہی جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے کیا بات ہے اسی بات پر اب ہمیں لینا ہوگا ایک بریک کیونکہ اب اس بریک کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں اہد ساز انقرابی شایر فیض احمد فیض آپ کہیں مجھ جائیے گا دیکھتے رہیے سنو پاکستان ہم پر تمہاری چاہ کا الزام ہی تو ہے ہم پر تمہاری چاہ کا الزام ہی تو ہے دشنام تو نہیں ہے یہ اکرام ہی تو ہے دشنام تو نہیں ہے یہ اکرام ہی تو ہے ہم پر تمہاری چاہ کا الزام ہی تو ہے دل مو دائی کے حرفیں ملامت سے شاد ہے دل مو دائی کے حرفیں ملامت سے شاد ہے اے جانے جان یہ حرف تیرا نام ہی تو ہے اے جانے جان یہ حرف تیرا نام ہی تو ہے ہم پر تمہاری چاہ کا نام ہی تو ہے ڈستے فلاک میں ، گردش اے تقدیر تو نہیں دستے فلک میں گردشیں تقدیر تو نہیں دستے فلک میں گردشیں ایام ہی تو ہے ہم پر تمہاری چھاہ کا الزام ہی تو ہے دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے ہم پر تمہاری چھاہ کا الزام ہی تو ہے ناظرین ہمارے ساتھ سیٹ پر موجود ہیں پاکستان کا ینگ ٹیلنٹ مریم اینڈ ارجمن دونوں آج ہمارے بڑے ہی خاص مہمان ہیں شام ہی تو ہے ناظرین ہی تو ہے کیسے سوچا آپ نے کہ آب آب بہت خوبصورت ہے اور بہت اچھا گٹار بجائے آپ کیسے سوچا کہ میں فیض احمد فیض کی غزلیں ہی گاؤں گی فیض میرا خیال سے جو بھی عدب شناس ہے سب کے فیوریٹ ہیں سب کے پسندیدہ ہیں اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ عدب سے محبت کرتا ہے اور فیض اس سے محبت نہ کرے تو یہ کہنا غلط ہوگا اور فیض سے محبت سب کی ایکوال ہے میرے خیال میں لیکن میری اس لیے زیادہ ہے کیونکہ میں سب سے پہلے جو پویٹری کی بک خریدی تھی وہ نسخہ وفاہی تھی واہ 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 ہم اپنے گیس کو یہ بھی بتائیں کہ ہمارے جو دونوں گیس ہیں وہ جی سیو اور مریم موسیق سسائیٹیز ہیں ارجمند بھی وہی سے ہیں بڑے اچھے گٹاریس ہیں اور مریم پڑھائی میں بھی بہت آگے ہیں مریم بھی بہت اچھا رہے ہیں مریم بھی بہت اچھا رہے ہیں کیسے مینیش کرتے ہیں میں پہلے مطلب ہمارے کلچر میں جو بھی بچے اچھا گاتا ہے وہ نات سے ہی سٹارٹ کرتا ہے میں نے نات سے ہی سٹارٹ کیا تھا لیکن پلیٹ فرم وہاں پہ آنے کے بعد نظیر احمد میوزک سسائیٹی ایک لگیسی ہے اس کی اور وہاں سے لاسٹیر ای وان گول میڈلین غزل کٹیگری اور پاکستان اور دسیر ای وان اچھا کر رہے ہیں آپ لوگ مزید بھی آپ سے سنیں گے غزلیں فیض احمد فیض کی انتالیس نیورسی ہے اور سنو پاکستان کی ٹیمی جانے تو چھوٹا سا ٹریبیوٹ اور مجھے ایک ان کا فیورٹ کلام جو ہے مجھے یاد آ گیا گلوں میں رنگ بھرے با دنوں بہار سلے سلے بیاو کے گلچن کا کاروبار اور آپ نے کہیں نہیں جانا آپ نے چلے آنا ہے بریک کے بعد سٹوریاں بھی باقی ہیں تو آپ کہیں مجھے جائیے گا دیکھتے رہیے سنو پاکستان سنو پاکستان سنو جی اور میں اور شہر بانو بریک میں بھی بات کر رہے تھے ہمارا ینگ ٹیلنٹ آج ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بھی بات ہو رہی تھی بہت اچھا لگتا ہے ایسے نوجوان جب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور وہ گفتگو کرتے ہیں فیض صاحب کی جان علیہ کی اور وہ گانے کے لئے اردو ادب کو چوز کرتے ہیں اردو ادب کو بلکل اور یہ بہت اچھی بات ہے اور اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے کہ ہمارے وطن کی جو مٹی ہے وہ کتنی زرخیز ہیں یا ہم اپنے لیجنڈز کو کتنا زندہ رکھے ہوئے ہیں ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں ہم تو یہ زندہ اور جاگتی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں مریم یہ جو ادب اور ثقافت کو زندہ رکھنے کا جو ایک گلدستہ ہے اس میں سے ایک چھوٹا سا پھول سنو پاکستان نے بھی لگایا ہے اور ہماری یہ کوشش ہے جو ہمارے بڑے بڑے لیجنڈز ہیں ان کو اس پلیٹ فارم سے یاد رکھا جائے اور ان کو خراجی عقیدت پیش کیا جائے چھوٹا سا ٹریبیوٹ تھا ہم آئی طرف سے تو اب وقت بہت کم ہے تو میں چاہتی ہوں کہ ہمیں ایک غزل اور سن لیں مریم سے تو مریم اب آپ کیا سنائیں گی گلوں میں رنگ بھر ہے واقalar گلوں میں رنگ بھر ہے بادنوں بہار چلے گلوں میں رنگ بھرے بادنوں بہار چلے چلے بھی آؤ کے گلشن چلے بھی آؤ کے گلشن کا کاروبار چلے گلوں میں رنگ بھرے بادنوں بہار چلے بہار چلے موسیقا گل 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 موسیقی